بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ فل اس کو ڈریگن فروٹ بولتے ہیں اس کی واؤسی برائٹی ہیں کسان بھائیو اور یہ بیج سے تیار کیا جا سکتا ہے بیج کے تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا اس کی مچور شاخیں لے کر کے اس کے پلانٹ بنایا جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں ابھی تک یہ کاشت نہیں کیا گیا ہمارے پڑوس میں انڈیا میں یہ بہت زیادہ کاشت ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ میں پنجاب کا ایریہ انڈیا کا پنجاب میں بھی کاشت ہو رہا ہے جیسے کہ کیا نام ہے راجستان کا ایریہ ہے ادھر بھی بہت زیادہ کاشت کار رہے ہیں ویسے تو یہ کسان بھائیو یہ فل جو ہے نا یہ امریکہ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے جو تھا نا امریکہ سے دوسری کنٹریوں میں لوگ لے کے آئے اس کو ڈیکوریشن پیس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ڈیکوریشن کے لیے گروہ میں لگایا جاتا تھا تو اس کو وقیدہ طور پر کاشت نہیں کی جاتی تھی صرف ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا یہ پیلر بڑھا کے لگانا پڑتے ہیں اور پیلر کے اوپر جو ہے نا وہ رنگ سا بنانا پڑتے ہیں پھر جا کے یہ گروہ کرتا ہے تو فل دیتا ہے کیوں یہ کیکٹس کی ایک ورائٹی ہے کیکٹس کی یعنی کہ اس کے اسی نسل سے کیکٹس کی نسل سے یہ ڈریگن فروٹ ہے ایک ہی نسل کی ہیں یہ دونوں پودے تو ہمارے پاکستان میں بھی یہ کاشت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ انڈیا کے راجستان میں اگر کاشت ہو سکتا ہے تو ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں انڈیا کے پنجاب میں اگر اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے تو ہمارے پنجاب میں کیوں نہیں کیوں ہمارے اور انڈیا کی زمین سیم ہیں ایک جیسی زمین ہے ہماری تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ لیا جائے اس کے پلانٹ جو ہے تقریباً بیس سال تک فل دیتا ہے اس پہ تقریباً تقریباً ایک اکڑ پہ ساڑھے چار سو پلانٹ ساڑھے چار سو پلر لگیں گے ایک پلر کے چاروں طرف ایک ایک پلانٹ لگے گا اس کا یعنی کہ تقریباً تقریباً ساڑھے چار سو پلر میں سے سلانہ جو فروٹ ہے نا تو تقریباً دس سے بارہ ٹن آئے گا اس کے فروٹ کی جو ویلیو ہے ریٹ ہے وہ ہمارے تو پاکستان میں ملتا بھی نہیں ہے تو انڈیا میں اس کا ریٹ جو ہے نا وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو روپے پر کے جی ہے تو انڈیا اپنا بنا لگا رہا ہے اپنا ابھی بہت زیادہ پرافل لے رہا ہے انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے انڈیا میں یہ بہت زیادہ پیدا کیا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ میں اس کی سرادہ ہے ہماری اور اس کی زمین ایک جیسی ہے تو ہمارے پاکستان میں یہ بہت آسانی پایا جاتا ہے لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت سا پرافل لیا جا سکتا ہے ہمارے بھی کسانوں کو چاہیے کہ اس کی کاشت کی جائے ہم انشاءاللہ ہر طرح کی حلب کریں گے اس کے بیچ کا بھی کوشش کریں گے اور اس کے پودے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو جو ہے نا مگوا کر دیے جائیں ہائی بریڈ انشاءاللہ مگوایں گے اس میں ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے نا ڈیڑھ سو کے قریب اس کی بریٹی ہے اس میں ریڈ ہے پرپل ہے اپنا اور بھی بہت سے کلر ہے یعنی کہ پنک ہے بہت سے کلر ہے اس میں تو سب سے اچھی بریٹی جو ہے نا ریڈ ریڈ اور پرپل پر یہ دونوں بریٹی جو ہے نا بہت اچھی ہے یہ کینسر کے مریضوں کے لئے یہ بہت اچھا ہے اس کا فروڈ بہت ہی بینیفیٹ کینسر کے مریضوں کو بہت بینیفیٹ دیتا ہے یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے تو ہمارے فارمر اس کو کاشت کریں اس کو اتنا مشکل نہیں ہے کاشت کرنا اگر کیکٹس جنگلی پودا ہے کیکٹس وہ جنگلی پودا ہمارے ہاں ہو سکتا ہے بہت سا جنگلی کیکٹس جو ہے ہمارے تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے بینیفیٹ دیتا ہے یہ اس کا فل جو ہے نا تقریبا تقریبا تین سو گرام سے لے کر آٹھ سو گرام تک ہوتا ہے تو جتنی اچھی آپ اس کی حفاظت کریں گے اتنا اچھا فال دے گا اس کو کوشش کریں نیچے دیسی خاد ہی استعمال کریں نہ کہ یوریا وغیرہ دیسی خاد جو ہے گوبر کی خاد وہ استعمال کریں تو زیادہ فیدہ دے گا تو اس کے بیچ میں اور بھی فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا پول جو ہے نا تقریبا آٹھ فٹ سے لے کر بارہ فٹ تک لگایا جاتا ہے تو یہ ساڑھے چار سو چار سو پول ایک اکڑ میں لگایا جاتے ہیں یہ ایک پول کے چاروں طرف ایک ایک اس کا جو ہے نا پودا لگا دیا جاتا ہے بعد میں یہ پولوں کے اوپر چلا جاتا ہے تو فل دینا شروع کر دیتا ہے اس میں سب سے میٹھا سب سے اچھا جو ہے نا ریڈ فروٹ ہے اور اس کو پانی سے بچانا ہے جس زمین میں لگائیں کوشش کریں اس میں پانی کھڑا نہ ہو جس زمین میں پانی کھڑا ہوگا اس میں اس کو فنگس لگ جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کوئی بھی بیماری نہیں لگتی ہاں جب اس کو فول نکلتے ہیں نا فول اس کے اس میں جو ہے نا چمٹییں پڑ جاتی ہیں چمٹی کا تو اتنا مشکل نہیں ہے چمٹی جاتی ہے اس کو نقصان بھی نہیں کرتی ہاں وہ میٹھا ہوتا ہے اس لیے چمٹی آتی ہے تو اس کے لیے سپریب بھی مل جاتی ہے بہرحال اس کو اور کوئی بھی بیماری نہیں لگتی تو یہ بہت بینیفٹ والا فصل ہے آپ سب ہی کسانوں سے ایک زارش ہے اس کو بھی کاشت کریں ہمارے جیسے کہ رنگستان کا ایریہ ہے اس میں کاشت کیا جا سکتا ہے اور اس کو پانی کی اتنی زیادہ ضرورت تو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی دوسری فصلوں کو اس کو ڈرپ ایریکیشن کی ذریعے لگائیں بہت بینیفٹ اس سے لیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں بھی ایک نیا فل مطارف ہو سکتا ہے میں پچھلے دنوں کراچی تک پتا کیا ہے کوئی کوئی مجھے چاہیے تھا میری والدہ کو کینسر تھا چاہیے تھا نہیں ملا ابھی کالی میں نے دبئی میں کال کیا ہے اپنے ایک دوست کو وہ گولتا ہے میں کالی ایک آدمی آرہا اس کے ہاتھ بے ہی دیتا ہوں تو اگر کسی کو پودے وغیرہ بھی چاہیے تو انشاءاللہ میں مگوا کے دے سکتا ہوں تو اس کو لگانا جو ہے نا بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کو گروت کرنا ہمارے ملک میں اتنا مشکل نہیں ہے کیوں ہمارے امسائے اس سے فائدہ لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے بھئی یہ ہمارے امسائے ایک اکڑ سے بارہ بارہ ٹن جو انہیں لے رہے ہیں تو آپ تین سو چار سو کو چھوڑیں آپ ہول سیل میں بھی اگر سیل کریں تو اس کا جو ہول سیل ریٹ ہے وہ بھی ڈیڑھ سو سے اوپر ہی رہتا ہے پر کے جی آپ نارمل سے نارمل بھی ڈاؤن سے ڈاؤن لگائیں سو روپے کلو بھی لگائیں ایک اپنا بارہ ٹن اگر دس ٹن بھی لگائیں تو دس لاکھ تو آپ کو آئے گا سلانہ دس ٹن کوئی بھی فصل نہیں دیتی دس لاکھ دس لاکھ کوئی بھی فصل نہیں دیتی سلانہ ہاں اس کا سٹارٹ میں خرچہ زیادہ ہے کیوں آپ نے پلر لگانے ہیں چھے سے سات لاکھ روپے آپ کا خرچہ آیا گا ایک ایک اگر میں تو بکایا تو بیس پچیس سال تک آپ نے پرافٹ ہی لینی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سکسٹرائب کریں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں تاکہ کوئی معلومات نہ رہ جائے شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حامی و ناصر ہوا موسیقی 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 موسیقی